اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انسرسیال دوستو رات کو لیٹ نائٹ ایک خبر آنا شروع ہوئی پاک آرمی کے حوالے سے اب جس طرح سے اس کی کچھ صورتحال واضح ہو رہی ہے ایک شارٹ سی رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور یہ خبر دوستو بعد میں اس کی کنفرمیشن آئی ہے اور پہلے تو شیئر کیا اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اور بعد میں جو ہے اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ اس خبر کو شیئر کیا کہ ایک تیارہ جو ہے ایک ہیلیکاپٹر جو ہے پاک آرمی کا جس کے اندر ہائی رینک آفیسر جو ہیں وہ شامل ہیں اس کا رابطہ منکتا ہوا ہے اس کے بعد پھر رات کو خبر آئی کافی افسوسناک کہ جناب یہ جو ہیلیکاپٹر ہے وہ کریش کر گیا ہے اور اس میں جو ہائی رینک چھے آفیسر تھے انہوں نے شہادت پائی ہے اب اس میں کون کون شامل تھے ایک تو تھے لیفٹینر جنرل سرفراز علی جو کہ کور کمانڈر کوئیٹا ہیں دوستو دوسرے نمبر پہ تھے برگیڈیر امجد حنیف ستی جو کہ ڈی جی ہیں کوسٹ گارڈ کے اور پھر برگیڈیر خالد میجر سعید پائلٹ میجر طلح پائلٹ اور نائک مدصر تو یہ چھے لوگ تھے اور یہ دوستو جا رہے تھے لس بیلا میں وہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں فلاڈ ہے یا بارشیں آ رہی ہیں وہاں پہ ایک تباہی کا سسما ہے تو ان کی مدد کے لیے جا رہے تھے اور خاص طور پر جو لس بیلا کا علاقہ ہے دوستو وہاں پہ سیچویشن اس طرح کی ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ پانی کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی اور بیچ میں سے ایسی بھی رپورٹس آئی تھی کہ وہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکلے اور اس میں سے کافی سارے لوگ جو تھے وہ پانی میں بے گئے انہوں نے جان سے ہاتھ دوئے تو یہ ساری سیچویشن تھی یہ امیجنسی کسی سیچویشن تھی اور وہاں پہ یہ لوگ جا رہے تھے ان کے مدد کے لیے کے راستے میں یہ حادثہ ہوا ہے اور انہوں نے جو ہے شہادت پائی ہے سافظہر ہے پوری قوم ہی اس کو لے کر کافی یوں کہہ لیں کہ دکھی ہے بارال یہ تھی اس حوالے سے شارٹ رپورٹ دوستو جب پراپر رپورٹ آئے گی کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کانٹینٹ پسند آئے تو اس سے سبسکرائب کریں تاؤن کے لیے شکریہ دوستو اللہ حافظ